موسیقی خودم یسو مسیح کے زندہ جلالی ابابرکت نامی آپ سب کو میرا اسلام میں ہوں آپ کا میزبان کاشان بینٹ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں بھی پاکستان ہوں کے ساتھ ناظرین دوہزار ٹھاران کا سال پاکستان کی سیاستر کا بہت اہم سال ہے ہمارے پچھلے پروگرام میں آپ نے یقینیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے سینٹ کی اوپر تھوڑی سی اس پر باتچیت کی ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کس طرح سے سینٹ کی سیٹس کا الیکٹ ہوتی ہیں کس طرح سے کتنا ان کا تینیور ہوتا ہے کتنے سال کا تو اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے پروگرام میں ڈیسائٹ کریں گے اور اس پر باتچیت کریں گے کہ پاکستانی مسیحی قیادت کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں اور یہ سپیشلی یہ آنے والے الیکشنز میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے الیکٹرولیس سسٹم پر کہ کیا ہمیں سیلیکشن چاہیے الیکشن چاہیے کیا چاہیے تو ان سب پہ آج ہم باتچیت کریں گے اور ہمارے آج کے مہمان پاکستانی مسیحی صحافت نے بہت عالی مقام رکھنے والے تسکین خان کچھ آمدیت سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پاکستانی مسیحی قیادت کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں اسپیشلی یہ دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشنز ہیں اس کے اندرے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستانی مسیحی قیادت آپ نے پوچھا کا مستقبل کیا ہے تو میں ارز کروں کہ مستقبل تو اس کا ہوتا ہے جس کا وہ پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو تو ہمیں تو پاکستانی مسیحی قیادت نظر ہی نہیں آتی تو پہلے تو وہ ابھی قیادت نے پیدا ہونا ہے وہ جنم لے گی پھر وہ بڑی ہوگی پھر اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب گزشتہ جو ستہ سال پاکستان کو بنے ہوئے تو اس کے اندر کوئی بھی مسیحی قیادت اوبھر کے سامنے نہیں آئی میں آپ کو ارز کرتا ہوں مذہبی لحاظ سے تو ہم اس چیز پہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ مذہبی لحاظ سے خدا ہوں نے ہمیں بڑے بڑے اچھے خاتم دی ہے لیکن سیاسی لحاظ سے ہمیں کوئی قیادت نہیں مجھے اثر ہوئی اور یہ چیز مجھے بڑی انیچرلس ہی لگتی ہے وہ مجھے ارز کرنے سے اگر آپ کہ آپ دیکھیں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ چاہے جانور ہوں یا پرندے ہوں چیوٹیاں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے ایک بڑی چونٹی ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ساری چونٹے چل رہی ہوتی ہیں وہ جو سیگل ہوا میں اڑتے ہیں یا وہ سائیبیریس اڑ کے کراچی میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے سالے سمندر پہ بلکل ان کا بھی کوئی لیڈ کر رہا ہے ہاں جی ٹڈیوں کے پرے باندھ کے نکلتی ہیں تو ان کے بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے شیئر ہوتا ہے اس کے پورے پیک کے اندر چالیس پچاس شیئر ہوتے ہیں لیکن ایک ان کا جو میئر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو انڈیا کے اندر لے لیں سری لنکا کے اندر دیکھ لیں امریکہ کے اندر دیکھ لیں برطانیہ میں ہم رہتے ہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں جو پاکستان کی مین سٹریم پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کوئی نہ کوئی لیڈرز ہیں بلکل ہے تو پاکستانی مسیحی قوم جو ایک دنیا میں کلامی مقدس کے والے سے ظاہر ہے جی میرا حالہ کے سبجیکٹ نہیں بڑے بڑے خدام کے خادم ہیں لیکن ہم دونوں چونکہ خدام کے فضل سے مسیحی ہیں بلکل مسیحی خاندام تو یہ بچپن سے ہم سنتے آرہے ہیں کہ ہم شاہی کینوں کا فرقہ ہیں بڑی عالی قوم ہیں بلکل خدا کا شکر ہے تو اس معاملے پہ آگے تو معاملہ ٹھوس ہویا تھا ہے پوری دنیا میں مسیحی دیکھیں تو ان کے کوئی نہ کوئی آپ کو تو ڈونالٹرم بھی نظر آئے گا جارج بوش بھی نظر آئیں گے بلکلنٹر بھی نظر آئیں گے ڈیوڈ کیمرون تھے اب بہت خصوص پاکستان کی جو سیاستہ اس کے اندر تو لیڈرز کے اوپر ہی پارٹیاں چل دیں تو مسئلے حل چونکہ نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم لیڈرلیس قوم ہیں تو اس کام کے لیے چاہے آپ روزے رکھیں چاہے چرچز کے اندر پورپٹ پہ کھڑے ہو کے لیکچر دیں کہیں نہ کہیں وہ کیسے نا پنجابی میں ڈکا لگا ہوا ہے تو وہ ایک سسٹم کے اوپر کہیں نہ کہیں بدش ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے مجودہ جو مسیحی قیادت جو پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں آپ دل پہ آتھ رکھیں کیوں لیڈر ہیں نہیں بلکل نہیں آپ کا دل نہیں نمانتا تو پھر میرا دل کیسے مانے گا تو جو ہمارے ناظرین پاکستان میڈر لیڈر سے مگر آپ بلکل ہم تو ان کو لیڈر نہیں مانتا مگر آپ دیکھیں کہ گراونڈ ریالیٹی وہاں پہ جدہ بھی وہ رہتے ہیں انہوں نے اچھے بھلی اپنی قوم کو پیچھے لگائے ہو آپ نے آپ یہ نوازشیف صاحب کی بات کہہ رہے ہیں یا اقلی تھی اقلی تھی لوگوں کی اچھا اس کا بھی ایک نیا ڈراما دیکھیں گزستہ چار پان سال سے میں نے ذاتی طور پر نوٹ کی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر نہیں ایک بند ہے ڈاکٹر نہیں تو اس کا ڈاکٹر کیسے کہیں گے یا انجینئر نہیں تو اس کا انجینئر کیسے کہیں گے تو وہ لیڈر نہیں تو آپ ان کو سیاستدان ٹائپ کہہ لیں یا سیاستی شوکین کہہ لیں سیاست کا شوق رکھتے ہیں پھر آپ میں شوق پورا کرنے کے لیے کسی من کو سیاستدان بول دے تو اتھائی پکے ہو گئے تو یا کسی کے پیچھے لگے رہے جان بوئی کے پولیٹیکل کیاریوں گم لوگ کے اندر بیٹھ گئے میرے اوپر بھی پانی ڈاز دیں میں بھی بڑا ہو جاؤں گا درباری ہو گئے درباری ہو گئے تو وہ کوئی لیڈر تو نہیں ہے لیڈر تو ہوتا ہے وہ دور سے آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک ویجنری ہوتا ہے وہ مستقبل کا اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا تو سیلف لیس ہوتا ہے خدا خوفی اس کے اندر ہوتی ہے اور بڑی خوبی ہوتی ہیں تو اس لیے آسے تو یہ کرائیٹریے پر پورے اترتے نہیں ہیں چند صاحبان ان میں سے یہ خاتون ہے ہماری بہن آسیا ناصر وہ بھی قیادت کے اس میار پر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بچاری نظر آتی ہیں یقیناً جب بھی کبھی کوئی مسیح قوم کے پر کوئی بھی حادثہ یا سانیہ پیش آتا ہے تو ہمیشہ ان کی آواز پارلیمنٹ میں ہمیں سننے کو میٹھتی ہے مجھے یاد ہے جب آسیا ناصر جی یہاں پہ جب ایک دفعہ تشریف لائیں تھی جب ہماریوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری واحد جماعت ہے جس نے کبھی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا حالانکہ بقول ہمارے باقی صاحب کے مولویوں کی جماعت ہے مگر اگر اس کے اندر ان کو اتنا رائٹ دیا ہے تو ہمارے جو باقی جو سیاسی لیڈر ہیں جس نے آواز اٹھانی ہے جس طرح آپ نے بولا کہ جنگل میں کھڑے ہو کر بھی اس نے شہر ڈال دینا شہر میں بھی آسیا ناصر کی یہ ہے کہ وہ چاہے مولویوں کو ریپریزنٹ کریں جس کے اندر آواز ہے جس کے اندر آگے وہ تو نکلے گی جس کے اندر دردہ قوم کے لیے جس کے اندر بلکل ہی وہ کولے بجو میں ہیں تو اس کے اندر سے دعاں بھی نہیں نکلے گا چاہے وہ پیپلز پارٹی میں بیٹھ جائیں پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی تو شباز بھٹی شہید کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر یہ ایک تھی سپیرٹ ایک جذبہ تھا اپنی قوم کے لیے اور ان کی صورت میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی لیڈر شاید ہمیں ان کی صورت میں مل جائے مگر افسوس کہ ان کو بھی شہید کر دیئے اور مزے کہ آپ کو بات دھاؤں کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی نہیں تھا ان کی اپنی ایک جماعت تھی سی ایل ایف ایک محاذ بنایا تھا انہوں نے تو یہ ان کی سوچ کی اقاسی کرتی تھی تو ان کی سوچ جو تھی ان کی زبان پر بھی نظر آتی تھی جو ان کا انر تھا وہ ان کا آوٹر تھا اسی بجے سے ان کی جان بھی چلی گی اور جب وہ دنیا چھوڑ رہے سے ابھی ان کی برسی بھی آنے والی ہے آنے والے دنوں میں تو انہوں نے پہلے ایک بڑی یادگر شیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی ہے بی بی سی کو انہوں نے وہ بھیجی بھی تھی بلکل کوئی مجھے خوف نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اگر میری جان بھی اس خال کے حقیقے کے لیے حاضر ہے اور اگر جاتی ہے تو مجھے کوئی رنج نہیں ہے اور کئی ایسے معاملہ دی جس کے اوپر انہوں نے کھل کے پر بھرپور انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور اس پر ان کی پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا ہمارے جو گورنر ہوئے تھے سلمان تاثیر انہوں نے بھی اس کی آواز کو انہوں نے ساتھ اس کے کھڑے ہوئے وہ آسیا بی بی کے لیے دونی بچارے دنیا سے چلے گئے اور باقی یہ لیڈر نہیں ہیں حقیقی جو لیڈر ہیں وہ آپ کو میں نے بولا ہے کہ دور سے نظر آئے گا ان کا ویجن ہوگا سب سے بڑے لیڈر کی مسائل یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ویجن ہوتا ہے تو ان سے تو آپ امید نہ رکھیں کہ یہ جو ساتر سال سے بیٹھے ہوئے ہیں بیس سال سے بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ کام کیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے مجھے ٹوک دینا ہے کہ نہیں بھئی آپ غلط بات کر رہے ہیں یہ تو اتنی کارنا میں انہوں نے انجام دی ہے لازٹ آپ ٹینئور دیکھ لیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت کا ٹینئور ختم ہو رہا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے تو اس وقت ہمارے چند دوست ہیں وہ بھی اب امریکہ میں رہتے ہیں وہ شاید دوستہ پروگرم بھی آپ کا دیکھ رہے ہوں یقینا انہوں نے ان کو اگر نہیں بھی دیکھا تو ہم ان کو لنک بھیجیں گے بھیجیں آپ وہ وزیر تھے اور انہوں نے سپارک دیا بوجھنا سے پہلے دوستہ پڑھ پڑھاتا ہے تو ان کا سیاسی دیا بھی پڑھ پڑھایا تھا تو انہوں نے ایک ٹیبل کیا وہ وزیر بھی تھے چکے تو انہوں نے کیبلٹ کے اندر ایک پیش کیا سججشن پیش کی بل کی بل کیا تھا کہ آپ ہماری سیٹے پڑھا دیں بات بھی ٹھیک سی کیونکہ کسی زمانے میں ایک سو ستر سیٹے ہوتی تھی پاکستان کی بھٹو صاحب کے زمانے میں اس وقت بھی اقلیتوں کی سیٹے ہیں قومی اسمبلی میں دس تھی ایک سو ستر کدھر اور آج ہے تین سو بیالیس اقلیتوں کی سیٹے ہیں اقلیتوں کی اتنے کی اتنے ہیں یہ تو کوئی میڈیکل ایشو ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا لیکن خدا محافظ کرے کہ اقلیتوں کی بھی نہیں بڑی کوئی تضاد بھی نہیں بڑی پورا پاکستان نو کروڑ سے اٹھارہ کروڑ ہو گیا جب بیس کروڑ ہو گیا تو جو اقلیتیں تھی منورٹیز کے تھے ابھی بھی ہوئی نائن سافی پینتی سے ستائیس ہو گئی ہیں ستائیس ہو گئی لاک یہ بدقسمتی ہے کہ شاید آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے ہر طبقے کے لیے ہر وزارت کے لیے کچھ فنڈ مختص کے لیے کوٹہ بھی ہوتا تھا اقلیتوں کے لیے انہوں نے پدن کچھ کروڑ رکھے تھے وہ یوزنے ہوئے وہ واپس خزانے میں چلے گئے اب گوگل کر کے دیکھ لیں خبر وہ اقلیتوں کے لیے کچھ کروڑ انہوں نے یوزنے کیے کیونکہ وہ جو اقلیتی مور کی بعد میں اس کو ہارمینی کی وزارت بنا دی اس کو میں کہتا ہوں کہ ہارمانی بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس کی وزارت بنا دی ان کے پاس کچھ مخصوص فنڈ تھے اقلیتوں کے لیے ان کے پاس نہ کو منصوبے تھے نہ شاید ہماری لوگوں کے پاس کوئی اپلیکیشن سی دینے کے لیے وہ جب حکومت نے چاہتی ہے کہ یہ والے جو اتنے کروڑ رکم تھی اقلیتوں کے لیے وہ یوزنے ہوئی انہوں کے آپ کو نہیں تھی یہ اپنے یوزنے کی نہ کوئی پروجیکٹ ہے نہ کوئی وزارت ہے وہ رکم اٹھا گئے وہ واپس خزانے میں ڈال دی یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کا بیجن ہے آپ کی اسی بات کو میں آگے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ الیکٹرالک سسٹم جو ہمارا ہے یہ ابھی اس وقت سیلیکشن پہ ہے تو ہمیں سیلیکشن سوٹ کرتی ہے یا ہمیں خود اپنے نمائندے جو ہیں منتخب کرنے چاہیے تو اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سسٹم کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو پروگرم دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ یہ کس طرح سے سارا سسٹم چاہتا ہے ہمارے لئے ہے ایزا مسیحی کون سا سسٹم بتر ہے ٹھیک ہے جی میں اس پہ آتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پاکستان کے اندر بڑا کچھ ہونا باقی ہے پاکستان کو کہتا ہے ٹھیک کرنا ہے بلکل یہ وہ ناہلی شاہلی شروع ہوا ہے ٹھیک ہے نصاف صفائی کا لیکن پاکستان کو اپنے نام کے اوپر بھی گھور کرنا چاہیے اپنے اوورال سسٹم کے اوپر گھور کرنا چاہیے کہ آپ ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نظام ہوتے ہیں یا تو آپ تھیوکریٹک ہوتے ہیں یا دیموکریٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر دیموکریٹک ہیں تو پھر آپ اوامین و مائندے لے کے آئیں گے تھیوکریٹک ہیں تو آپ یا تو جمہوری ہو سکتے ہیں یا مذہبی ہو سکتے ہیں وہ پاکستان کا نام ہی جیب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ٹو ان ون آپ کیسے ہو سکتے ہیں یا تو آپ جمہوری ہو سکتے ہیں انڈیا کی طرح اور پاکستان کسی زمانے میں جمہوری تھا اوامی جمہوریہ پاکستان اس پہ ہم کریں گے اس پہ بھی اس پہ ہم وہ ڈیٹیل سے بلکہ ہم ناظرین کو یہ بھی سمجھیں گے ٹھیک ہے جی پھر وہ آگے اقلیتوں کو بھی آپ نے وہی چیزیں دو نمبر دے دی کہ یہ الیکشن دے دیا سیلیکشن دے دی یہ سیلیکشن والا جو نظام ہے وہ ہمارے بڑے کسی زمانے میں محبوب لیڈر تھے پرویز مشرف صاحب یہ انہوں نے دیا تھا سوچ ان کی ٹھیک تھی وہ کہتے تھے کہ کنفارمند نمائندگی تو آجے گی نا کم کم نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ تو وہاں پہ آئے اندر لیکن گنگے بہرے اندے اگر تو آپ نے حقیقی جمہوریت یا برطانوی موڈل جو ہے وہ اگر فالو کرنا ہے تو پھر تو آپ کو یہ اقلیتی سیٹیں مقصود سیٹیں عورتوں کے سیٹیں ٹیکنو کریٹ یہ تو ہونے نہیں چاہیے یا جب میں ناوٹس کے لیے دس سر آخل ہو سروں کے جنرل ہونا چاہیے سب کو ایک برابر ہونا چاہیے پوری کنٹری کے اندر ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے الیکٹرول سسٹم اور وہ ہے جمہوری طریقہ کہ بیلٹ کے ذریعے آپ اپنے نمائدے جو ہیں وہ مقرر کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سسٹم پاکستان میں اگر آپ تعرف کرائیں مشارف صاحب والا بھی نہیں اگر آپ جو بھی آپ نے جو ایکزمپل دیا ہے انگلینٹ کی آپ نے ایکزمپل دیا ہے کہ یہاں پہ جو سارے جنرل سیٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی ریزرف سیٹس نہیں آبے ہوتی کچھ نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان میں سسٹم ہو تو پھر بھی ہماری نمائندگی مسیحی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر آسکتی ہے بالکل آسکتی ہے اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے چالیس کم از کم ایسے ہلکے ہیں صرف مسیحی نہیں جس میں ہندو بھی ہیں اور پارسی بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور کچھ اور قومی بھی ہیں وہ چالیس ایسے پورے پاکستان کے اندر ہلکے ہیں کہ جو اقلیتی جو وہاں کے جو لوگ ہیں آبادی زیادہ ہے ان کے ڈیسائسی ووٹ ہیں وہ جس کو چاہیں جتا سکتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہ جیت گیا نون لیگ والا وہ جیت گیا پی ٹی ایلہ وہ جیت گیا ان کی اتنی پاور ہے چالیس چالیس ہلکے ہیں خالی مسیحوں کے دیکھ لیں پاکستان کی اتنے بڑی بڑی عبادی ہیں جیسے بہارکلونی ہے یون آباد ہے بارہ پتھرہ سے آلگوٹ کے اندر ہیدر آباد کے اندر مسیح عبادی ہیں فیصل آباد کے اندر وارث پورا یہ وہ سارا کراچی کے اندر عیسہ نگری وہ ڈرگ روڈ ایریا یہ کسی نہ کسی یون آباد کی مثالیں فرض کریں یہ بہارکلونی لاہور کی یہ کسی نہ کسی کسی ہلکے کے اندر آتے ہیں تو آپ اپنے اندر وہ اتنے سیاسی ویجن پیدا کریں کہ آپ جیسے برطانیہ میں میں اور آپ رہتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں ہمارے اپنی گھار ہیں وہاں ایشین جو لوگ ہیں وہاں ان کی بڑی اکثریت ہے بلکل تو وہ کہ کرتے ہیں کہ جو ہماری مین سٹریم پارٹی ہیں لیبر ہو کنرفٹیب ہو لب ڈیم ہو یا وہ ناجر فراج صاحب والی جو پارٹی ہے کونسی ہے یوکت اس طرح کی جو پارٹی ہیں وہ دیتی ہی ایشین کو چاروں پارٹیوں نے چاروں ایشین کو دے دنی ہے ٹکٹس مسلمان جو ہے وہ مسجد کے ذریعے اپنی قوم کو موٹیویٹ کا سکتا ہے ہندو مندر کے ذریعے کا سکتا ہے تو مسیحی جو ہیں وہ چرچ کے ذریعے چرچ کی ایکٹیفٹیز کے بعد بلکل آپ نے بڑی اچھی بات کیا یہ آئیڈیل سٹویشن ہو ہمارے پاکستانی مسیحوں کے لیے مگر آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کیسے ہو کر جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر ایک لیکشن لڑنا ہے تو آپ کہہ لو کہ سیدھا سیدھا پانچ کروڑ چھے کروڑ آپ کا جیب سے گیا میں عرض کروں مگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مسیحی اتنے پیسے وہاں پہ ہم افورڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ بڑا فیکٹر ہے پیسہ پیسہ تو بلکل لگتا ہے لیکن کئی ایسے یہ قومی سوچا ہے وہ آپ جو پارٹیاں ہوتے ہیں ٹیکنکلی چندے پہ چلتی ہیں چندہ بڑے بڑے بزنس من دے 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 جتنا جیتنا چندہ دیتا جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے اس سے ڈبل ان کو وہ واپس کر دیتے ہیں یہ جو میں نے چالیس ہلکے گرمہ ہے اس میں سے آٹھ دس جو ہلکے ہیں وہ تو مسیحوں کے کنفرمڈ ہیں ٹھیک ہے پاکستان مثال فیصلہ وال دہور کراچی ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ جا کے ڈو ٹو ڈور کمپین کریں ضروری نہیں کہ آپ دو ہفتے رہ گئے ہیں تو آپ دروازے کٹ کرانے شروع کر دیں سال پہلے دو سال پہلے پہلے سبتہ پہلے تو آپ پر اپنی پارٹیاں ریجسٹر کروائیں پھر وہ ضروری کہ صرف الیکشن یئر پہ آکے آپ تیز ہو جائیں پورے پانچ سال آپ کے پاس پڑھے ہوتے ہیں آپ میمبرشپ کریں لوگوں کو ویشن دیں کہ ابھی جب نیچٹ الیکشن آئیں گے ہماری پارٹی جو ہے وہ تگڑی ہوگی فنڈنگ بھی کٹھی کرنا شروع کر دیں فنڈنگ نہ بھی لوگوں کو آپ صرف ڈوٹر جا کے یا چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے کورنر میٹنز کر کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے الیکشن جیتنا ہے ہمارے اپنے بندے ہی کھڑے ہوں گے آپ صرف ہمیں اپنا ووٹ ڈال دینا ہے بہت فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا ایک یا دو شیٹے بھی جیت گی نا تو کلچر چینج ہو جائے گا لوگ پھر یہ رونا دونا دو را ووٹ سیلیکشن الیکشن یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی وہ جو مسلمان کمیونٹی ہے جب مین سٹیم پارٹی ان کو بھی نظر آ جائے گا کہ ارے واہ یہ قوم جو ہے نا یہ سیاسی طور پر متحرک ہو گی تو کمنگ بیک تو آپ پوائنٹ کی جسے ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ یہ سیلیکشن اور الیکشن کا سسٹم کب سے شروع ہوا یہ ہے پہلے جب سے پاکستان بھانت تب سے یہ سسٹم چلا رہا ہے کہ بیچ میں آکے ڈیفرن 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 گورنمنٹ سے آکے یہ اپنے مطابق اس کو چینج کرتے رہے کیا اس کا پاکستان میں جو صحیح انتخابات ہیں وہ تو ستر میں ہوئے ہیں انیس ستر میں اس پر پہلے تو وہ پہلے دستور سال سمبلی ہوتی تھی اس پر ایون جو پاکستان بھی بنایا تو اس وقت وہ اس وقت اس پی بہادر جو ایس پی سنگا تھے سنگا گی تھے اور وہ چندولال وہ دستور سال سمبلی ہوتی تھی وہ سسٹم فرق تھا تو حالانکہ وہ بھی لوگ جو یوننس پارٹی یا اس وقت کی نون لیگ تو نہیں تھی ہوتی مسلم لیگ ہوتی مسلم لیگ ہوتی تو وہ ہوتی تھی اس طرح کی پارٹی میں وہ ووٹ لے کے آتے تھے پروپر آتے تھے لیکن اس کے بعد ستر تھا تو کچھ ہوا نہیں پاکستان میں سنتالیس سے لے کے ستر تک صرف وہ مارشل آز یا دستور سال سمبلی شروع میں چھپن میں تو آئین ٹوڑ گیا پھر وہ بھوٹو صاحب آئے ہیں تو پہلی دفعہ الیکشن ہوئے انیس ستر میں یا جا خان کے چھوٹی کے بعد اس کے بعد بھی وہ آئین بھی بنا پھر پھر تیہتر کا آئین بنا ہے تو تیہتر کا آئین جو ہے وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں تو تیہتر کا آئین ابھی شروع ہوئے بھوٹو صاحب کی اسمبلی میں دس سیٹیں انہوں نے مختص کر دی تھی اقلیتوں کے لئے انہوں نے بھی وہی سسٹم شروع کر دیا تھا وہ مخصوص سیٹیں ہیں اور یہ بسارہ وہ پھر رئی سے کسر جو ہے کیونکہ ہی تھی وہ بھی اپنے جو مذہبی ان کے جو مسلمان مولوی صاحبان تھے ان کی بارتی میں ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ سسٹم کو متعارف کرایا تاکہ ہماری جو پاور ہے وہ تھوڑی سے جتی بھی کم سے کم رہے اور سیٹر کے آن میں لکھ دیا گیا کہ آپ اگر غیر مسلم ہیں تو آپ ویسے ہی وہ صدر وزیراعظم ویسے بھی آپ لینی سکتے ہیں وہ معاملات وہاں سے شروع ہو گئے تھے اور یہ بھوٹو صاحب کی پھر ستتر کی جب اسمبلی آئی ہے اس میں بھی دس سیٹیں رکھی ہوئی تھیں یہ نہیں کہ یہ معاملہ وہی سے تھا سیمٹی تھری سے دیکھیں ہمارے لئے ناظرین دس سیٹیں پارلیمنٹ کے اندر تھی اور آج ہم دوزہ اٹھارہ میں ہیں اور آج بھی دس سیٹیں ہی ہیں صحیح بات ہے تو ہمارے جو فورٹی فائی ویئرز فورٹی فائی ویئرز ہمارے لیڈرز نے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھا تھا کوئی کوشش نہیں کیا تھا کہ کسی طرح سے اس کو آگے کریں میں تو آپ سے رکشت کروں کہ لیڈر کا ورڈی یوز نہ کریں جو بندہ ڈاکٹر نہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر کہیں گے تو ہمیں وہ آپ دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں جو پہلوسی آپ بات کہا رہے ہیں مگر بعد زبان پہ چڑھئی ہوئے ان کو کس طرح سے آپ نام میں نہیں لینا چاہتا ہے کسی کا کہ ہم کسی کو پٹیکر کسی کا نام لے کہ ہم اس کو پکڑے ہاں ٹھیک ہے جو ہمارے سو کال لیڈرز ہیں جو صرف ہمارے نمائندے بنے ہوئے ہیں نام نیہاد بلکل تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک نمائن سکریہ ہمارے لیے نام نیہاد تو ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسمبلی میں جانا ہے چار پانچ سال پورے کیے پھر اگلی باری لے لی دعوال لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو نہیں لگا ٹھیک ہے کی یہ قوم کا قصور ہے اور قوم کا بھی قصور اس لیے کہ آپ آج کل آپ کے پاس اتنے سالوں سے میڈیا بھی ہے آپ انڈیا کا موٹل بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ لوگ سڑکوں پہ آجاتے ہیں آپ صرف مار کھانے کے لیے رہے گئے کہ جوزف کو انہیں جن رہی ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں پتست مسیح بچہ ابھی کیس چل رہے تو تین ہزار لوگ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈر تو لگتا ہے دیکھ کے کہ تین ہزار کا مشتل گروہ ہے کمیس ہم تھوڑا ریٹ تو کریں آپ اپنے بچانے کے لیے اب میں آج تھی جو سچائی ہیں اس کو سامنے لے کے ہیں سامنے لے کے ہیں چونکہ دیکھیں آج تک جتنے بھی توہینی رسالت کے کیس مسیحوں پر بنے آج تک کوئی بھی سچا ثابت نہیں ہوا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تھی کوئی نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسیحوں کو تو انہوں نے پگڑ لیا مگر جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ان کو نہیں پگڑا تو کمی بیک ٹو جو پوائنٹ کہ ابھی بھی وقت ہے پانچ سال ابھی تو الیکشن نہیں ہے پاکستان میں اگر ہوتے ہیں تو تو ورنہ یہ ہے کہ اس سال آپ دیکھیں ذرا محول ووٹ شورت دیں جان چھوڑائیں جو بھی ہے پھر دوہزار اٹھارہ کے اندری ہومورک شروع کرتے ہیں بلکہ ووٹوں کی حوالے سے جو آپ نے بھی بات کیا ہے تو ہم ناظرین کے لیے ضرور ایک ایسا پروگرم لے کے آئیں گے اپنے ناظرین کے لیے جہاں پہ ہم ان کو پارٹیوں کا سارا ریویو دے سکیں ڈیفرن ڈیفرن جو پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کو بتا سکیں کہ ان کی ہسٹری ان کی تاریخ کیا بتاتی ہے اور ان کا جو ابھی الیکشن کے قریب جب اپنا وہ مینوفیسٹو نکالیں گے تو ہم اس پہ بھی باتشید کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ کون سی پارٹی اقلیتوں کے لیے بالخصوص پاکستانی مسیحوں کے لیے جن کے کوئی مینوفیسٹو میں کوئی اچھے ایجنڈا ہے ان کا اس طرح کا تو ہم ضرور ناظرین آپ پہ لے کے آئیں گے ان کا جب مینوفیسٹو ہمارے پاس پہنچے گا تو مگر ہم ضرور آپ کو کوشش کریں گے اپنے پروگرم کی توسط سے کہ ہم آپ کو ان کے بارے میں بتا سکیں ان کی تاریخ بتا سکیں کہ مسیحوں کے ساتھ انہوں نے کیا 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 اچھا کیا اچھا تو آئی تسکین صاحب بہت شاید نہیں کیا کسی نے کبھی بھی نہیں نہیں بس انڈویجویل کوشش ہی تھی جیسے لارچ پروگرم میں ہم نے آسیا ناصر صاحبہ کا بولا کہ وہ بچاری آواز اٹھاتی ہیں ہماری پہن اور کچھ لوگوں نے کچھ سکول بنوا دیا ہوں گے ماضی میں زیادہ تو انہوں نے نیشنلائز دی کی ہے روڈ بنوا دیا اپنے نام پر بنوا دیا لیکن کہتے ہیں چلو روڈ تو بن گیا گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن وہ کسی زمانے میں جو باہر سے لوگ مشنری جاتے تھے انہوں نے بڑا کام کیا سکول وغیرہ اور اب بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے دونوں پہلو بتاتا ہوں اگر آپ کے بعد ٹائم ہے کہ پہلے ہم دعویٰ کرتے تھے تعلیم اور صحت کا میدان ہمارا ہے ہم اسیوں نے بڑی خدمات دی وہ ایک دور تھا یہ کہانی بھی ختم ہو گیا وہ اب پرائیوٹ سیکٹر میں ہاسپٹل بھی کھل گئے ہیں وہ مشنری سکول کیونکہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں بیکن آئی ہے وہ سارے کھل گئے ہیں سکول امریکن سکول پتہ نہیں کون کون سے سکول تو ہمارا جو سکہ تھا وہ تو اب ختم ہو گیا یہ ان میڈیکل سائٹ بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارے جو مشنری ہاسپٹلز تھے ان کی حالت ابھی آپ دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کبھی یہ وہ ہاسپٹلز ہے جن کا ڈنکہ بولتا تھا اور انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دے دیا لیکن اب چونکہ یہ چیزیں کمرشل بھی ہو گئی ہیں لوگوں نے سکول سے پیسہ بھی بنانا ہے ہاسپٹلز سے بھی پیسہ بنانا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر انوالو ہو گیا تو ہمیں چلتے تھے ہمیں خوش تو ہونا چاہیے اپنی ہسٹری پر کہ ہم نے تعلیم میں اور صحت میں بڑا کام کیا ہے بہت کام کیا ہے لیکن آپ صرف اسی پر اتراتے رہیں گے آگے کچھ نہیں کرنا لیکن ہمیں خوشی ہے کہ اب ہمارے پاس نئے آئیکون بیانا شروع ہو گئے چند مثالیں اگر آپ کے بعد ٹائم ہو تو بے کل نہیں چاہے وہ آپ سیول سرویس لے لیں آرمی لے لیں پولیس لے لیں سپورٹس لے لیں اس کے علاوہ وقالت لے لیں اس میں ایسے سے بڑے نام چار پانچ سال میں میں نے دیکھے ہیں ذاتی طور پر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں اس وقت جو آئی ایس پی آر جو ادارہ ہے آرمی کا سپوکس پرسند ادارہ ہوتا ہے اس کے جو ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آسف وفور ان کے جو ڈپٹی ڈریکٹر جنرل وہ مسیحی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں وہ نیوی کمانڈر ہیں تنویر شاہد صاحب وہ فرانس میں پڑھ کے گئے ہیں تو اس وقت وہ ڈپٹی ڈریکٹر آئی ایس پی آر ہے آئی تنگ یہ ہمارے ناظرین کے لئے بڑی مفید خبر ہوگی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہم ناظرین کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے مسیحی اتنی عالی قیادت پاکستان آرمی کے اندر بیٹھے ہوئے نیوی کمانڈر ہیں نام ان کا ہے آپ خود چیک کرنے گوگل کر لیں نیوی کمانڈر تنویر شاہد وہ اس وقت ڈپٹی ڈریکٹر آئی ایس پی آر ہے اور وہ اگر میجر جنرل آسر گفور صاحب ریٹائر ہوتے ہیں یا ہمارے چین تو وہ اگلے ٹھیکنکلی وہ بنتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ سپوکس پرسن ہوتا ہے پاکستان آرمی کا اس کے علاوہ آپ پاکستان ریلویز میں دیکھ لیں وہ ایس ایس پی بھی ہمارے اور اس کے علاوہ آپ سپورٹس میں دیکھیں سیول سرویس میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں ہماری بہن ہے سارا جویز وہ اسسسٹن کمیشنر ہے میرپور خاص میں ایک نوجوہ میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کے علاوہ میاں چنو میں مریم بختاور ہے ہماری بہن وہ اس وقت فوڈ آتھورٹی کے اندر بہت بڑی اسسسٹن کمیشنر ہے اس لئے کافی ہمارے مریم بہتے ہیں پھر ایک نارکوٹس بورڈ جو ہوتا ہے رینجرز کے اندر پاکسانی مسیح ہیں پر ناوہ ان کا نام ہے فرس نام میرے دن سے نکل گیا اس وقت پاکسان کے جو سنوکر چیمپینز ہیں وہ بابر مسیح ہیں اس کے علاوہ کال پرسو کی بات ہے ہم نے وکٹر وہ کیا نام تھا بڑی بیلڈر بڑی بیلڈر ہے مسٹر پنجاب وہ اس وقت کرسٹوفر چودری وہ اس وقت مسٹر پنجاب ہیں بوڈی بلڈنگ کے اندر یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارے مسیحی خود ہی پڑھ لکھ کے محنت کر کے آگے آگے ہیں تعلیم اور صحت اب وہ معاملہ اور نکل کے سامنے آگے ہیں ٹوینکل وہ جو دو بہنیں تھیں وہ ٹوینکل اور ان کی بہن تھی ریبل کے کیا نام تھا وہ ویٹ لفٹنگ کے اندر بہت میٹلز لیے گولڈ میٹل بلکل اس کے علاوہ ایک اور تراکی میں بھی ہماری بچی تھی انہوں نے ایشن گیمز کے اندر کوئی سلور میٹل لیا یہ بہت خوش آئند بات ہے یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے دوست ہیں وہ آگے نہیں کر رہے ہیں مگر سیاست ایک ایسا پہلو ہے جس کے اندر ابھی تک ہمیں صرف شرمندگی کے سواہ کچھ نہیں ملتا یہی سٹار اسی ٹائپ کے اگر سیاست کے اندر بھی ہمیں چاہت بان سٹارز مل گئے سوپر سٹار پھر دیکھیں کہاں کے کہاں معاملہ جائیں گے پھر خود گھٹنوں پہ آ جائیں گے سیاست آن بڑی بڑی پارٹی آئیں گے کہیں گے یہ تو یار یہ دور دور امریکہ میں یا پاکستان میں یا ٹی وی پہ یا انگلینڈ یا پرسل میں جاتے ہیں یہ تو لوگ ہمیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں تو ہمیں صرف آپ دعا کریں جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم لیٹر لیس قوم ہیں بلکو تو اس کے لئے یادت روزے رکھیں یہ ہماری مذہبی کیادت ہمیں گائیڈ کریں کہ چونٹیوں کی مثال دے دی ہاتھیوں کی دے دی ببر شیروں کی دے دی پاکستانی مسیحوں کا لیٹر کیوں نہیں ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی آرٹری کے اندر کوئی بڑاکی جائے کمی ہے کہیں نہ کہیں بے حوالی ہمارے پاس ٹائم دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن کے لئے نہیں ہمارے پاس مگر اگر حبابی سم کچھ سوچنا شروع کر رہے ہیں آگے آنے کے لئے بلکل وہ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ گھبرائیں ضروری نہیں ہوتا کہ سات ست دانوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے پہلے ویجن ہوتا ہے پیسے والے پاس میں ملتا جاتے ہیں کلچہ ہے وہاں کا مجھے پتہ ہے لیکن جیسے امران خان ہے وہ آگے چل رہا بندہ لیکن ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی عرب اگر امران خان کی بات کی اگر اس کے پیچھے بڑے ایٹی ایم کے بڑے اس کے پاس نام آتے ہیں ایٹی ایم اس کے ساتھ بہت ایٹی ایم تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی سیاسے میں پیسہ بہت ایک ضروری فیکٹر ہے ہم مانیں یا نہ مانیں یہ فیکٹر ہے آپ شروع کریں وہ بڑے بڑے آپ کو بزنس پر بھی مل جائیں گے یا اور کچھ نہیں تو میرا ایوان ہے کہ آپ سچے دل کے ساتھ شروع کریں گے تو ایک مقناطیس جیسے ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے پیسہ ہو یا نہ ہو آپ کی شخصیت اتنی مقناطیسی ہوگی آپ مسیح ہلکوں میں جائیں گے جلدی سے میں آپ سے بس چاہوں گا کہ جو ہمارے سکر تین بڑے ساسدان ہیں وہ مسیحوں کی حوالے سے آپ کو کس طرح کیا لگتے ہیں امران خان نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے زیداری بلاول صاحب تو اب میں پاس ٹائنگ تھوڑا کامی ہے جلدی سے ککلی ہے گا بریفلی ان کے بارے میں سمجھتا ہے میں ایک ایک لائن میں اگر وان لینر کوئوں تو نواز شریف صاحب نے دوزہ پندرہ میں ایک دفعہ مجھے جاد ہے کے کٹ رہے تھے اور اندروں میں میں نے خولی بھی منائی تھی وہ کہہ رہے تھے میرے اوپر رنگ ڈال دو پھر کہہ رہے سے میں چاہتا ہوں کہ لبرل اور ڈیموکریٹک پاکسان بن جائے کے کٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں کرسیمس کا کے لیکن وہ سوچ جو ہے وہ کوئی بھی اتنی خاص نہیں تھی وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دور میں کیا کیا ہوا ہیں اور وہ اندر سے کٹ رہے ہیں بلاو نے کم کم یہ بات تو کیا تھے کہ میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ مسیح وزیر آدم دیکھا امران کی پارٹی نے ابھی تک پورے پاسنے پر رول نہیں کیا اس کے علاوہ حالانکہ ان کے دور میں بڑا گند ہوا ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں وہ جو نیشنلائز کرنا قوم یانا مزیح وزید ظلم وہ پناہ دیں گے آپ کو ملیشیا کے کپڑے ٹھیکن ایچ پروگرم تک یہ رکھ لیں آپ بات یعنی کہ امران خان کو اپنے بھی تھوڑی سی ایج دیتے ہیں کہ امران خان کے تھوڑا سا کچھ آگے سوٹ وائز بلاول لیکن ابھی امران خان کو چانس مجھے اوورال ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر ہم جائیں آگے تو چلیں کہ آپ محبزور اس پر باتشیت کریں گے جب ایک فرحہ منیفیسٹو آجیں تو ہم ناظرین اس کے اوپر محبزور باتشیت کریں گے جیسے ہی ساری پارٹیز اپنا منیفیسٹو نکالیں گے تو ہم اس پر ایک اور پروگرم کریں گے اور امید کریں گے کہ ہم اس پروگرم کے توسط سے آپ کو ساری ڈیٹیل دے سکے ان کی ہسٹری بتا سکیں تاکہ الیکشن کے اندر آپ فیصلہ کر سکیں کہ کس کو ہم نے ووٹ دے کے پانچ سال کے لیے حکمرانی دینی ہے تو تب تک کے لیے آپ مجھے تسکین خان کو اجازت دیدی ہے خدا حافظ